جب رمضان شریف پورا ہوتا ہے تو آخری ایام میں اعتقاف کا حمل ہے اعتقاف کا فقہ ہی حکم تو یہ ہے کہ کسی مسجد میں اگر کوئی بھی نہیں بیٹا تو سب گنانگار ہوں گے اور اگر ایک بھی بیٹھ گیا تو سب بریوززمہ ہو گیا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا اعتقاف کرنا رب کے حضور حاضر ہونا امام اعظم کے استاذ امام اعتا سے منقول ہے کہ متقف خانہ خدا پر آکے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے جب تک آپ نے معاف نہیں کیا اور جنت اتا نہیں کی جاؤں جاؤں گا نہیں دس دن دس راتوں کا جب یہ مجاور ہو جاتا ہے مسجد میں کہتے ہیں متقف کا سب سے بڑا فائدہ ہی کہ اسے لیلت القدر مل دی ہے وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے نوموہو وطعاموہو وشرابوہو عبادتون اس کا مسجد میں سونا کھانا پینا وہ عبادت ہے کچھ زمانے سے متقفین بڑھ گئے ہیں ایک خاص قسم کی فضاء چل پڑی اور نئی نسل جو ہے نئی پود وہ اعتقاف میں سرگرم رہ دی لیکن ان کی تربیت بہت مشکل ہے اور انہیں مسجد کے ماحول اور آداب کے مطابق بٹھانا اور ان سے کام لینا آسان کام نہیں تو ایک تو ان جوانوں سے اور شبان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے سے ذہن بنائے کہ میں اللہ کے گھر اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں راضی تو آداب سے ہوگا احترام مسجد سے ہوگا بزرگانی دین دیڑ عمر کے لوگ مسجد کے آداب کا احترام اور تقدس خیال رکھنے والے لوگ وہ اعتقاف میں رہا کرے اب آئے ستاہ ستا بچوں کو لانے لگے چھوٹے چھوٹے بچے آٹھ سال دس سال ہوا یار یہ کوئی چائیڈ حال ہے کیا خیر تو ہے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں مسجد کا احترام نہیں رہا ہے عدب ختم ہو چکا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اور بجائے فائدے کے نقصام کا اندیش آئے اس لئے لوگ پہلے تو میں کہتا تھا کہ خود ساتھ بیٹھ جاؤ آپ کہتا تھے تو بیٹھ بھی بچے کو نہ لا یہ سوئے ہوتا ہے اور وہ مسجد میں کبرڈیاں کھیلتا ہے وہ تو کرکٹ کا آدھی ہے اور وہ تو سکرینوں پہ گوئیوں کو ناچنے والوں کو دیکھ کے آیا ہے اس کو کنٹرول کرنا مسجد انتظامیہ کا کام نہیں ہے اپنے بچوں کو سنبھالنا ماباب کا فرض ہے اور مسجد کے آداب سے کھانا بھی فرض ہے ہم تو مسئلہ بیان کرتے ہیں کتنا اس پر عمل ہوتا ہے یہ تو آپ خود حساب لگائے دیکھو ایک مثال دیتا ہوں اس کو غور سے سن لے بخاری شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے نکلے اور مسجد نبوی تشریف لا رہے تھے فرا آرہ جلینی یا تخاہ سمانے آپ نے دو آدمی دیکھے جو آپس میں تو تو مہمے کر رہے تھے آپ کو دیکھ کر کے وہ دونوں خاموش ہو گئے اپنے اپنے راستے سے چلے گئے لیکن آپ پر بہت زیادہ اثر ہوا بہت غمگین ہو گئے آپ اور آپ مسجد میں تشریف لا کر ممبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین افسردہ پریشان حال آپ نے فرمایا مجھ سے وعدہ ہوا تھا کہ آج لیلت القدر کو متعین کر کے مجھے دیں گے لیکن دو آدمی راستے میں تو تو مہمے کر رہے تھے اور ان کے وہ تو تو مہمے کرنے سے اللہ نے لیلت القدر کی تئین اٹھا لی اور مجھے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو متعین کر کے دینے گا ایسے ہی خوار پھرنے دوئے یہ دیکھو یہ دونوں جو راستے میں تھے مسلمان تھے اور صحابہ تھے اور آپ ہی کے مستفید و مستنیر تھے لیکن یہ جو طریقہ تھا آپس میں ملنے کا باتچیت کرنے کا وہ نامناسب تھا اور اس کا اثر جو نظام پر پڑ گیا تو جو بچے ہمارے یا نوجوان مسجدوں میں جا کے اعتقاف کے بہانے بیٹھتے ہیں اور وہاں مچھلی بازار بناتے ہیں اور اور قسم قسم کے بے احتیاطی ان سے ہوتی ہے انہیں بہت خیال لکھنا چاہیے اعتقاف دن اور رات کا عمل ہے اعتقاف انبیاء و مرسلین کا عمل ہے اولیاء و متقین کا عمل ہے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے مہینے کا اعتقاف کیا ہے اور انگزیب علمگیر شابان اور رمضان دونوں ملا کے اعتقاف کر دیتے کیونکہ وہ اس میں قرآن شریف لکھتے تھے دو تین مہینے رجب شابان رمضان ایسا زمانہ تھا کہ بادشاہ ہن کو عبادت آسان تھی آج بڑے بڑے علماء دیندار طبقے کے لیے عبادت مشکل ہے دنیا اتنی غالب آگئی ہے کوئی ایسا شخص جو ایسا مریض ہو جس کا وضو نہیں ٹھیرتا ہو یا اس کے جسم میں کوئی عیب اور خلل ہو اس کے لیے مسجد میں نماز باجماعت پڑھنا یا اعتقاف میں بیٹھنا منع ہے وہ نہ بیٹھے وہ معذور ہے یہ متطہرین اور اسحہ کا طریقہ ہے اس سے اور باتیں بھی سمجھ لیں بی بی ہیں گھروں میں اعتقاف کر سکتی ہے ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں بھاوجیں عورت کا اعتقاف مرد کے مقافلے میں آسان ہے اول تو گھر میں نماز کی جگہ ہوتی ہے اور اگر نہیں تو ان جنہوں میں مقرر کریں جیسے مرد بیس رمضان گزرنے کے بعد اکیسویں رمضان کی مغرب کو اعتقاف میں پاتے ہیں اس طرح خواتین بھی اکیسویں رمضان جب آنے لگے تو محتقاف میں بیٹھ چکی ہو اور اپنی دعاوں میں مشغول ہو گھر کی عورتیں وہاں ان سے باتچیت بھی کر سکتی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہ بھی اور ان سے ادایات بھی لے سکتی ہے البتہ وہ بغیر ضرورت کے اپنی جگہ سے نہ اٹھے بشری ضرورت جیسے کھانا پکانا کوئی اور نہیں ہے یا اپنے لوگوں کے لئے کھانا تیار کرنا کوئی اور انتظام نہیں ہے فقہان مردوں کے لئے بھی لکھا ہے کہ بعض لوگ مسجد کے طوارت خانے استعمال نہیں کر سکتے وہ بہت نظیف وطبع ولطائف وطبع ہوتے فتاوہ شام میں لکھا ہے کہ یا روحون الہ بیوت جائے گھر آرام سے نکلے نہیں کہ ڈنڈو رہ پیٹے کہ میں گھر جانا میں گھر جاؤ یا گھر سے کھانا لانے کا نظام نہیں ہے تو آج کل تو موبائل کا فتنہ آخر زمان سب کے پاس ہے ان کو کہے کہ بس میں آ رہا ہوں اتنے منٹ پر پہنچ جاؤں گا کھانا لگا لو اور کھانا کھاتے وقت گھر والوں سے بات چیت بھی کر سکتا ہے اور کھانا کھا کے سیدھا واپس آئے اس طرح اہل خانہ کو کہے کہ بیت الخلا میں میرے کپڑے رکھو بدل لیں تو وہاں وضو کرتے وقت کپڑے بدل لیں اگر وضو کرتے وقت بغیر نیت کے پانی بھی اوپر چھوڑ دیا تو جائز ہے لیکن محتقف جمعہ کا غسل یا دیگر غسل کر نہیں سکتا جب تک تابعان نہ ہو کسی کے ساتھ مطابع نہ ہو کیونکہ بغیر غسل جمعہ کے یا جنازے کے لیے باہر نکلنے کہ یہ ثواب اعتقاف میں بیٹھے بیٹھے اس کو ملتا ہے مثلا محتقف جنازے کے لیے نہیں جا سکتا ہے وہ نکلا تھا تو آرت خانے کے لیے لیکن وضو کر کے آ رہا تھا وہ جنازے کھڑا ہوا اللہ اکبر نیت بان یہ تابعان کہلاتی ہے احسالتن نہیں اسی طرح وضو کرنے کے ساتھ کپڑے بدلنے تھے جب کپڑے بدلے تو پانی چھوڑنا پڑا تو ٹھیک اجازت دی ہے اس کو تابعان کہتے ہیں احسالتن برائراز نہیں غیر مستقل سمجھ کر اور بھی بہت سارے اعتقاف کی پابندیاں ہیں میں نے اس پر رسالہ لکھا ہے اخسن المسائل والفضائد تمام تفصیل اس میں کی یہ امید ہے وہ رسالہ کئی لوگ باند دیں گے اللہ رب العالمین آخری اشراع و عید اور اس کے بعد زندگی مبارک فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان شریف کے آخری اشراع کے بہترین عمال میں اعتقاف بھی ہے محلے میں سے کسی ایک کا بیٹنا سنت موقع آئے اگر کوئی بھی نہیں بیٹا سب گناہ گار ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بیٹنا بہتر ہے مساجد میں عموماً حجوم ہو جاتا ہے لیکن نوجوانوں کو اس طرح بیٹنا جس میں آداب کا لحاظ نہ اور فائدے کے بجائے نقصان کا باعث ہے اس لئے بڑے خاص ترتیب اور نظم سے یہاں تو ان کے لئے اجازت ہوتی ہے اور بالخصوص دور دراست کے لوگوں کو نہ لائے کریں کیونکہ اپنا محلہ پورا ہے ہزاروں طلب خود موجود ہیں اس لئے صرف اعتقاف کرنا نہیں ہے متقفین کو سنبھالنا بھی ضروری اللہ اکبر باقی میں نے اخصن المسائل والفضائل میں اعتقاف کے تمام مسائل تفصیل کے ساتھ لکھے موسیقی